بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا ستارہ چمکہ رمضان کے روزے کی اپتدا ہوئی اس وقت افتار سادہ ہوتا تھا جس میں تازہ خجورے اور اونٹنے کا دودھ شامل ہوتا تھا جو جو اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اس کے زیر اثر آنے والے ممالک کے پکوان اس کے دسترخوان میں شامل ہونے لگے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا بھر کے دس ممالک میں رائے جے رمضان مبارک کی مختلف روایات اور مختلف پکوان کے حوالے سے معلومات فرام کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اببکر اوفیشل وائس کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی گھسٹری اور بالمعلوم دنیا بھر کے منفرد معلومات پر ممبل ویڈیوز ملتی رہیں گے نمبر ایک پر ہے سعودی عربیہ مکہ مکرمہ ناظرین سب سے پہلے ذکر اس مقدس شہر کا جو مکہ مکرمہ کہلاتا ہے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مکہ میں ظاہرین کی اتداد بڑھ جاتی ہے اور لوگ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر روزہ افطار کرنا زندگی کا سب سے بڑا لمحہ سمجھتے ہیں مکہ میں بیچھائے جانے والے دسرخوان کی لمبائی بارہ کلومیٹر ہے جو کعبہ کے گھرد لگایا جاتا ہے اور جہاں روزانہ لاکھوں روزہ دار افطار کرتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان پر دس لاکھ سعودی ریال صرف ہوتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی افطاری ہے جو صرف دس منٹ میں سمٹ جاتی ہے اور فرج دھول کر صاف ہو جاتا ہے روزانہ پچاس لاکھ جوریں اور دو لاکھ عبز زمزم کی بہت لیں افطاری کے لیے دستوخان پر بچھائی جاتی ہیں سبحان اللہ آپ اپنی سکرین پر کعبہ شریف کی رونگ ملاحظہ کر رہے ہیں ناظرین انڈونیشیا وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں کی عبادی نبی فیصد ہے یہاں کے لوگ خدا ترس اور مذہب پرست ہیں انڈونیشیا میں افطار کو بربوک کا پراسہ کہتے ہیں شام ہوتے ہی انڈونیشیا میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے روشنی سے شہر جگہ مگاہ اٹھتا ہے اور بازاروں کی رونگ دوبالہ ہو جاتی ہے یہاں بھی لوگ عام طور پر خجور سے افطار کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی میٹی نرم چیز سے بھی افطاری شروع کرتے ہیں تاکہ دن بر کا روکھا پیٹ پگاوت نہ کریں خجور کے ساتھ ہی انڈے انڈے کی گولیاں بھی کھائی جاتی ہیں یہ وہاں رمضان کی خاص خاص قضاء کہلاتی ہے خندان کے پتے جو کیوڑے کے پتے کے مشابہ ہوتے ہیں وہ پیس کر اس میں خجور کا شیرہ ملا کر چھوٹی چھوٹی گولیاں منائی جاتی ہیں اور اس پر تازہ ناریل کے تراشے شرک دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں نوڈل اور نشاستہ کی گولیاں پابند کے شربت کے ساتھ بازار میں دستیاب ہوتی ہیں افتار کے دستخان پر بیف، سموسہ، پلاو، ہلکی تلیر سموسی، سبزیاں بھی کورنگ مسالہ دار نوڈلز، کولک، شکر گندی اور سموسی پھل بغیرہ شامل ہوتے ہیں نمبر تین ملیشیا ناظرین ملیشیا بھی مسلمانوں کی کثیر عبادی والا ملک ہے اور ہمزان کی مناسبت سے سہر افتاری کی مذہبی اور اجتمادی پروگرام ملیشیا میں بھی ترطیب دیا جاتے ہیں یہاں بھی افتتاری کو بربوکہ پواسہ کہتے ہیں رمضان پر یہاں کی مساجد میں گریبوں کی اعتدار اور کھانے کا انتظام بڑی فروغ دلی سے کیا جاتا ہے افتار کے دستخوان پر گنے کا رس سیاہبین دودھ میں نشستہ کے رنگین ٹکرے مختلف قسم کے ساتھ لمبوک ناریل کے دودھ میں گوشت اور ہلکے مسالے میں پکا ہوا دلیا مرگ چاول، پلاو، مرتبک ببولا، مارک چاول کاروائیتی پکوان شامل ہوتا ہے سب سے بڑا احتمام کولا پور میں ہوتا ہے جہاں روزے کی فضیلوت و مساوات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اس میں تقریباً تیس ہزار لوگ شامل ہوتے ہیں اور یہ ملیشیا کا سب سے بڑا افتار ہے جس میں خواتین بھی شرکت کرتی ہیں نمبر چار مصر ناظرین مصر میں بھی رمضان و مبارک کا مہینہ اپنے خوبصورت انداز میں جلوہ گر ہوتا ہے مصر میں رمضان کے ساتھ کانوس کندل اور چراغ کی دلچسپ روایت جڑی ہوئی ہے روشنی کے یہ ممبابان رمضان سے ایسے جڑے ہوتے ہیں کہ اس ماہ کے آگاز سے قبل ہی اس کے خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے جس طرح مسیحی بیت الاہم کا ستارہ اپنے گھروں کی گھڑکیوں پر ٹھانگتے ہیں اسی طرح مصری خوبصورتی کانوس اپنے گھروں میں لگاتے ہیں حقائد یہ ہے کہ صلاح الدین یوسف سال 1774 سے 1493 کے دور میں کانوس کا چلن شروع ہوا تھا لیکن بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سن نو سو چھاٹھ حصوی میں جب سلطان موزددین پندر رمضان کو مصر داخل ہوا تھا تو کانوس اور تقدیل کی روشنی سے ان کا استقبال ہوتا مصر میں افتار کے اتحال سجائے جاتے ہیں تاکہ ہر شخص ہر طرح کی گزا کا لطف اٹھا سکے خجور کے ساتھ خوشک میوے انجیر و کشمز زرد علو کے سلاد رمضان کا مقصود شربت عمر الدین کو نافع وہاں افتار کی خاصی ہے نمبر پانچ فلسطین ناظرین فلسطین جو کہ آج کل بہت سی مسئیبتوں کا دوچار ہے فلسطین میں لوگ رمضان مبارک کا استعبال بڑے جو شخ روش سے کرتے ہیں اور چاند نظر آنے کی خبر کے ساتھ ہی نوجوان لڑکے اور لڑکے زبدس آتش بازی سے آسمان کو پورا منور بنا دیتی ہیں اور اہد کرتے ہیں کہ اس ماہ کو اپنی آزادی کے لیے نئی توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے باہر رمضان کی عامت سے پہلے ہی فلسطین کے مختلف شہروں بالخصوص مقبوضہ بیت المقدس میں ایک نئی رونک اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے لوگ اپنی مدد آپ کی تحت محلوں گلیوں گھروں اور مساجد کی صفائی میں جو جاتے ہیں سرگرم کمیٹیاں شہر کی تازیو اور آرائش میں لگ جاتی ہیں اور رمضان مبارک تک شہر کو باقی کنکنوں اور چراغہ کے ذریعے ایک نئے انداز میں خوبصور بنا دیتے ہیں تاکہ باہر سے بیت المقدس کی زیارت اور قبلہ اول میں عبادت کی گز سے آنے والے شہر مقدس کی تاریخ کے ساتھ اس کی موجودہ خوبصورتی سے بھی لطف اندوس ہو سکے نمبر چھے ترکی ناظرین ترکی جیسے مساجد کا ملت کہا جاتا ہے وہاں رمضان کے چاند نز آنے کے ساتھ ہی مسجدوں کو جلتے بجدے کنکنوں سے اس طرح سجا دیا جاتا ہے کہ مینار زیادہ واضح نظر آئے جبکہ ان روشنیوں سے بڑے بڑے الفاظ میں احسار و قربانی دینے والے پیغامات لکھ دیے جاتے ہیں جو بہت دور سے واضح طور پر دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ سے چلے آنے والی مختلی روایات بھی امپر عمل کیا جاتا ہے جن میں زمانہ دفتری یعنی ایک ایسی کتاب جو دکاندار کے پاس ہوتی ہے جس میں وہ ادھار لکھتے ہیں وہاں جا کر اس کتاب کو کھول کر گریبوں کا ادھار دیا جاتا ہے اس کے علاوہ نیکی کی ٹوکری یعنی تندوق پر ایک ایسی ٹوکری لگائی جاتی ہے جس میں گریبوں کے لیے روٹیاں ڈال دی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی کئی عثمانی روایات پر عمل کیا جاتا ہے نمبر سات ناظرین متحدہ عرب امارات میں پندرہ شبانوں کو رمضان مبارک کی تیاری کے لیے خاص استعمام کیا جاتا ہے جسے حق اللل کہا جاتا ہے ہم کو لیل متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ مذہبی طور پر رائج رمضان روایات میں سے ایک بن گئی ہے کیونکہ اسے اماراتی قومی شناحت کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ رمضان کی عامت توپ سے فائر کے ذریعے کی جاتی ہے اور اکثر مقامات پر روزہ افتار کرنے کے وقت بھی توپ سے فائر کیا جاتا ہے متحدہ عرب امارات میں چونکہ مختلف ممالک کے لوگ مزدور اور مختلف دوسرے کام کے لیے جاتے ہیں ان کے اوقات کار اور ڈیوٹی کی ٹائمنگ میں بھی کمی کر دی جاتی ہے یعنی بھارہ گینٹے کے کام کو کم کر کے چھے گینٹے کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے انداز میں اور روایت کے مطابق سہری اور افتاری کرتے ہیں نمبر آٹھ سوڈان نازل سوڈان میں مسراتی یعنی ایک ایسا شخص جو گلیوں کے اندر چکر لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ان تمام افراد کی فرہست ہوتی ہے جن کو سہری کے لیے آواز دے کر اٹھانا مقصود ہوتا ہے سہری کے وقت دیہاتوں اور شہروں میں ایک شخص لالٹین تھامے ہر گھر کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے رہائش کا نام بکارتا ہے یا پھر گلی کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر دم بجا کر باغ پر ہمد پڑتا ہے ان افراد کو گرچہ سوڈان میں کوئی بقائدہ تنہا نہیں ملتی لیکن ماہ رمضان کے اختتام پر لوگ انہیں مقرد توحائی دیتے ہیں ناظرین یہ روایت سوڈان کے علاوہ باقی بھی تمام ممالک میں موجود ہے جس میں سعودی عرب مصر اور ترکی شامل ہیں سوڈان میں بھی مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے سہری اور افتاری کی جاتی ہے اور سوڈانی پکوان سہری اور افتاری میں استعمال کیا جاتے ہیں نمبر نو بھارت ناظرین بھارت میں بھی رمضان مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے سہری اور افتاری کے وقت مختلف قسم کے پکوان بنایا جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ بھارت میں رمضان مبارک کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر ایک روایت پائی جاتی ہے جو رمضان کے پہلے جمعہ کو اونٹ کی قربانی کے ذریعے ادا کی جاتی ہے بھارت کے مختلف علاقوں میں لوگ رمضان مبارک کے پہلے جمعہ کو اونٹ کی قربانی کر کے گوش تقسیم کرتے ہیں نمبر دس پاکستان ناظرین پاکستان میں بھی رمضان مبارک مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے پاکستانی روایات میں سہری اور افتاری کے مختلف مقصود پیکوان تیار کیا جاتے ہیں اور مساجد سے وصل یا آزان کی آواس سہری کا اقترام اور افتاری کا آغاز کیا جاتا ہے بعض بڑے شہروں میں ڈھول بجا کر بھی لوگوں کو سہری کے لیے جگایا جاتا ہے پاکوڑے افتاری کی دستخوان کی مقصود بشف سمجھی جاتی ہے اور مشروبات میں سب سے مشہور سرخ شربت روح افضا جامشیری ہے اس کے علاوہ پاکستان کے دہاتوں میں دیسی گی اور مکھن اور دھیں خصوصی طور پر سہری میں استعمال کیا جاتے ہیں سموسے پاکوڑے اور فروڑ چاٹھ ہر دستخوان کی زینت ہوتے ہیں ناظرین دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں رمضان مبارک کا احترام کرتے ہوئے اپنے حضور سربجور ہونے کی توفیق عطا فرمائے اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے ابو مکر افیشل وائس اللہ رب العزت آپ کا حمین اصر ہو اللہ رب العزت آپ کا حمین اصدار